جو ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک شرمناک اور تکلیف دے ہے پاکستان کا بچہ بچہ جس پر ان کے آنسو بہا رہا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے وہ معصوم مطالبہ ہے یہ ایک اخلاقی قانونی اور ہمارا عائنی حق ہے کہ کوئی بھی عام آدمی جا کے ایف آئی آر دے تو پولیس کا فرض ہے کہ وہ ایف آئی آر منوان کاٹے اس کے بعد اس کی انکوائری کریں اگر ایف آئی آر صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے اورچہ کنسل کا دخارہ جاتے ہیں یہ آج تک نہیں پہنے اپنی پچاس سالہ تاریخ میں سیاسی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑے شخص کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے حکومت بھی ہماری اپنی ہے پجاب میں اور ہم ہمارا کیس تک جس طرح نہیں ہو رہا یہ بعد میری سمجھ سے پانتا رہا ہے جیسے بجتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں ہمارا مزاق ہو رہا ہے یہ ایسے ایسی جس کی طریقہ کار ہے یہ ہمارے ملک کے لیے جب پوریت کے لیے ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بھی ایک سوالیا نشان پاندھ رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ اوری طور پر ان کا یہ نکار مدان بھائی اس کو منوان تصمیم کیا جائے یہ عام ہو رہا ہے تو نئی بات نہیں ہے یا بھی کوئی اس کیس کا واقعہ آتا ہے الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں منسٹر صحبان ازائل کہتے تھے آ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی پاپنی ہے اس کے بعد جب وہ الیکشن ختم ہو جاتے پھر دوبارہ جا کے ہاتھ اٹھا لے یہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنی ہے تو اترے بڑے گوتوں پہ بیٹھے گون کے خلاف ایک ایسے جو کیا انویسٹیکیشن کرے تو سٹیپ پہ سائیڈ کر جائیں اپنے آپ کو کلیر کر رہے ہیں انکوائری سے اس کے بعد دوبارہ آ جائیں کسی کو کوئی اطراز نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ورزیم حق کی فتح ہوگی ہم حق پر ہیں اور انشاءاللہ وہ پر دور نہیں ہے جبکہ یہ جو سادسی جولہ ہے یہ اپنی بہت خود ماتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ورزیم بہت دارے تک میں اللہ ورزیم سردار رسول اللہ خاندری شاید